بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ کا میز بان علی حسین سکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے آذروں ملک میں اس ٹین بڑی سیاسی گرمہ گرمی ہے حالانکہ ملک کے چاروں اعتراف میں کیا کہتے ہیں بارشیں ہو رہی ہیں لیکن جو سیاسی گرمہ گرمی ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی طاقتور لوگ خود بھی گرم ہوئے پڑے ہیں سیاسی پارٹیاں گرم ہوئی پڑی ہیں ادارے گرم ہوئے پڑے ہیں اور کہیں بھی کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی ہے کہ کوئی اپنا رول ادا کرے کوئی مزاقرات کی طرف بات جائے ٹیبل ٹاپ پہ آئیں یہ سارے نمونے اور پاکستان کی جو عوام ہے ان کو کوئی ریلیس ملے ان کو کوئی سکون ملے ان کے کعبوبار چلیں روزگار چلیں عوام کیا کہتے ہیں خوشحالوں لیکن نہیں جو لوگ خوشحال ہیں وہ سیاسی لوگ ہیں جو لوگ خوشحال ہیں وہ طاقتور لوگ ہیں جو خوشحال ہیں وہ ادارے ہیں بڑے بڑے ٹاپ سیکرٹ لوگ جو جتنے بھی ہیں یا ٹاپ سیٹوں کی اوپر بیٹھے ہوئے گریٹس کی اوپر بیٹھے ہوئے لال بھتی کے اندر بیٹھے ہوئے ییلو بھتی کے اندر بیٹھے ہوئے بلو بھتی کے اندر بیٹھے ہوئے گاڑیوں میں ایسیوں میں کوئی فکر فاقہ نہیں ہے کیوں کہ ان کو کیا فرق پڑتا ہے گھنٹہ فرق پڑتا ہے کہ عوام کس حال میں جی رہی ہے نہیں فرق پڑتا ہے ان کو اپنی انائیں اپنی زدیں مبارک ہوں اور وہ انہی کے اوپر کبھی کسی شخص کو نیچہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کبھی کسی شخص کے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں کسی کے خلاف مہم رائی کر رہے ہیں اور کسی کو بالکل دیوار کے فعل لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور دوسری طرف یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ عوام کیا چاہتے ہیں پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے دستور کیا کہتا ہے یہ سارے معاملات اگر ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو ہو سکتے ہیں کہ ہر شخص ہر ادارہ ہر سیاسی لیڈر آئین کے اوپر عمل کر لے آئین کو ہی مان لے کم از کم اور کسی کی نہیں مانتے تو آئین کو ہی مان لے تو یہ سارے معاملات ختم ہو جائیں گے آپ دیکھیں آئی ایم ایس نے بھی لال چھنڈی دکھا دی ہے اتنے عرصے انہوں نے مینٹیں کر کر کے گھٹنے پکڑ لیے پکڑنے کیا کر لیا لیٹ گے نیچے سمیر لیٹ گے مگر پھر بھی آئین ایم ایف نے ان کو کیا کہتے ہیں لال جھنڈی دکھا دی ہے اور آئین ایف کہتا ہے کہ جب تک ملک میں انسٹیبلٹی ہے ہم کچھ آپ کے ساتھ سٹاف لیول ہو یا ہائی لیول کا کوئی معایدہ ہو ہم نہیں کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھنے اس کے علاوہ اگر میں اب کی بات کروں تو دو دن پہلے طاقتور شخص نے کہہ دیا ہے طاقتور جس نے پورے نظام کو جھکڑا ہوا ہے وہ طاقتور شخص کہتا ہے کہ عمران خان ہمارا دشمن ہے تو اب کیا کہا جا سکتا ہے کہ کون اگر عمران خان دشمن ہے یا کوئی بھی سیاسی لیڈر دشمن ہے آپ بتائیں جو اس کے ساتھ فالور کھڑے ہیں جو قوم کھڑی ہے جو عوام کھڑی ہے کیا وہ سارے دشمن ہیں تو پھر کس طریقے سے آپ یہ ساری چیزیں ان کو کور کریں گے پہلے ہی عوام کے اندر جو نفرت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے مہنگائی کی وجہ سے اس کے علاوہ سیاسی جو انسٹیمنٹی ہے اس کی وجہ سے جو انتقامی کیاروائیاں ہو رہی ہیں ان کی وجہ سے تو یہ ساری چیزیں کہاں جا کے رکھیں گی اب عمران خان صاحب اگر آپ کا دشمن ہے تو جو ایٹی پرسنٹ عوام عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں جو لیڈرشپ عمران خان صاحب کے ساتھ بنے ہوئے ادارے جو ان کے اپنے بنائی ہوئے ادارے ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو کھڑے ہیں تو پھر تو یہ سارے آپ کے دشمن لگتے ہیں جیسے کہ آپ عمران خان صاحب کیوں کہہ رہے ہیں تو بات صرف عمران خان صاحب کی نہیں ہے بات زد اور انار کی ہے جو پرامس کیا ہے لندن پلان کے مضافت اس کی ہے تو اس کے علاوہ اسی کو مدن نظر رکھتے ہوئے بڑے بڑے آرڈرز جاری کیے جا رہے ہیں عمران خان صاحب کی کووریج عمران خان صاحب کا کوئی بیان میڈیا کے اوپر پیمرہ نہیں چلانے دے گا پیمرہ نے کیا کہتے ہیں کلیر کا نوٹس جاری کر دیا کہ نو میئی کے واقعات میں اس شخص کا اس پارٹی کا حصہ ہے اور اس کا کوئی ہی کیا کہتے ہیں بیان اور کوئی مطلب کے ان کے ساتھ طلب میڈیا کی جانب سے نہ دکھایا جائے کوئی بھی سٹیٹمنٹ جاری نہ کی جائے یہ چیزیں جو ہیں پاکستان کو ڈیوائیڈ کریں گی جہاں تک آپ دیکھنے کہ جو پہلے حالات ہوئے ملک دو ٹکڑے ہو گئے تو اب بھی کچھ ایسا ہی لگتا ہے کہ طاقتور اپنے نشے میں نشے کی گولیاں کھا کے اپنے کیا کہتے ہیں پلان اپنی پالیسی کو اس طرح ایمپلیمنٹ کر رہا ہے کہ جبر کے ذریعے تشدد کے ذریعے اٹھا کر رگڑے لگا کر عمران خان صاحب کے اگر آپ نے پیمرہ کی جانب سے پاکستان میڈیا کی اوپر بلیک آن کر دیا تو نو وری کیونکہ پاکستان سہت کے اور میڈیا بھی ہے دنیا میڈیا کی بھی ہے تمام دنیا کی نظریں پاکستان کے حالات کی اوپر ہیں اسٹیم عمران خان صاحب کے زمان پارک کی اوپر ہیں اور بدلتی ہوئی صورتحال کی اوپر ہیں اور انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اسٹیم عمران خان صاحب کو فل لینڈ فائنل کبرج دے رہے اور پراپرلی عمران خان صاحب کو کیا کہتے ہیں ان کے بیانات پوری دنیا میں چلائے جا رہے ہیں ان کے جو میڈیا ٹاکس ہیں وہ پوری دنیا میں وائرل کی جا رہی ہیں اور کیا ہوگا اگر پاکستان میڈیا صرف پاکستانیوں کو نہیں بکھا سکتا تو کل فرق نہیں پڑے گا کیونکہ شوشل میڈیا کلاشن کوف کی طرح ہر شخص کے ہاتھ میں ہے تو شوشل میڈیا کے اوپر تمام چیزیں عمران خان صاحب کی ایزیلی اویلیبل ہیں دیکھی جا سکتی ہیں دوبارہ نئے بیانات بھی دیکھی جا سکتے ہیں آپ پورے پاکستان کو اس طرح کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں یوتھ کو کنٹرول نہیں کر سکتے یہ جو یوتھ ہے یہ بہت تگڑی یوتھ ہے اور اسی کے ہاتھ میں پاکستان کا فیوچر ہے آپ لوگ صرف اپنی زد اور انار کی خاطر عمران خان صاحب کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں جو موسٹ پاپولر لیڈر پاکستان ہے اور پوری قوم اس ٹائم جانتی کہ چودہ مرکباتی مرکب جو آپ نے یہ کیا کہتے ہیں گلدستہ بدبودار پھولوں کا ہمارے اوپر مسلط کیا ہے اس نے پاکستان کے ہر گھر میں تباہی کھیر دی ہے تباہی گھر میں تباہی جب ٹیبل کی اوپر تین ٹائم فوڈ آ رہی ہو اور اس میں سے ایک ٹائم یا دو ٹائم سکپ ہو جائے تو اس ٹائم پورے پاکستان کی جتنے لوگ ہیں وہ سوچتے ہیں کچھ خریدتے ہوئے سوچتے ہیں کچھ کھاتے ہوئے سوتے ہوئے سوچتے ہیں اور جاتے ہوئے سوچتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے ہمارا کیا بنے گا پاکستان کا فیوچر کیا ہوگا اور جو حالات ہیں وہ اس تری اس تری کیسے سنگین ہوئے پڑے ہیں کہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی کوئی اپنا انیویسٹ نہیں کرنا چاہتا ہے عمران خان صاحب کی اوپر اور بھی کیسز بنائی جا چکے ہیں جو نوی مئی کب آپ کی آتا ہوں وہ بھی سارے کیسز عمران خان صاحب کی اوپر ڈال دیئے گئے ہیں ان میں ایک کیس بنایا گیا ہے ون زیرو نائن دفعہ لگی ہے اس میں یہ ون زیرو نائن آپ کو میں سمجھا دوں کہ ون زیرو نائن جو ہے یہ کہہ کرتے ہیں بزرسکار علی بھٹو پہ بھی لگائی گئی تھی جس کے بعد ان کو فانسی کی صدا ہوئی تھی یہ ون زیرو نائن جو ہے اس سے جو میننگز نکلتے ہیں وہ یہ ہے جو جتنی بھی ایکٹ ہوگا ہے نو مائی کا اور اس کے اوپر جو مشاورت ہے وہ عمران خان صاحب نے کی اس کی اوپر عمران خان صاحب نے آرڈر चاری کیا یا پلاننگ عمران خان صاحب کی تھی اس کے علاوہ 302 کے قتل عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں قتل کے وہ بھی عمران خان صاحب کے اوپر بنائی جایا چکے ہیں اور جو الکادر ٹرسٹ ہے اس کے لئے گواہوں کو تلاش کی جارہی ہے گواہوں کو خریدا جا رہا ہے پکڑا جا رہا ہے کہہ کہتے ہیں توڑا جا رہا ہے کسی نے کسی طریقے سے بلائے جا رہا ہے آئیں گوائیں دیں آئیں گوائیں دیں اسی طرح کہہ کہتے ہیں جو شیخ رشید صاحب نے ان کو بھی کہا گیا لیکن ان نے نکار کر دیا جس کی وجہ سے ان کے گھر کے اوپر حملہ ہوئا ہے جو آپ وہ عدالتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں رجوع کر رہے ہیں کہ ہمیں انصاف مل جائے ہیں عدالتیں خاموش پیٹھی ہیں انصاف کیسے دیں گی جب ان کے فیصلے آتے ہیں کوئی ماننے کو انکار کر دیتے ہیں کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں پہلے عمران خان صاحب کے اوپر ایک ایکٹ ہوا قتل کی کیا کہتے ہیں سالش کی گئی اسیسی نیشن اٹیمٹ جو کیا کہتے ہیں وہی وزیر آباد میں اس کے بعد دوسری اٹیمٹ جو کیے گی وہ کیا کہتے ہیں رینجر نے پکڑ کے دھکے مار کے عمران خان صاحب کو گرفتال کیا تو عوام میں اور شدید نفرت پیدا ہوگی دو ایکٹ اتنے مضبوط ترین ایکٹ کیے گئے اب اگر تیسرا کوئی کرنے کی کوشش کی جائے گی یا کیا جائے گا تو یہ حالات کس طرف جائیں گے آگئی عوام کے اندر اتنی نفرت پیدا کر دی گئی ہے بھر دی گئی ہے صرف غلط پالیسیز کی وجہ سے تو یہ بالکل کسی کے کنٹرول میں حالات نہیں رہیں گے جیسے عمران خان صاحب خود کہتے ہیں ابھی عمران خان صاحب گھر بیٹھے ہیں اور جب بھی ان کے اوپر دوبارہ انہوں نے ہاتھ ڈالنا ہے کوشش کرنی ہے پکڑنے کی تو کیا لگتا ہے کہ احتجاج نہیں ہوگا کیا لگتا ہے کہ آپ جو نو مئی کے واقعات ہوں ہیں اس کے بعد کوئی واقعات نہیں ہو سکتے ہیں ہوں گے جیسے لگ رہے ہیں ہم تو یہ افظر کر رہے ہیں چیزیں کہ جنونیت اور ایک جو فضاء ہے نفرت کی وہ جو پھیلا دی گئی ہے عمران خان صاحب کے خلاف اور کیا کہتے ہیں اپنے خلاف جو پیدا کی جا رہی ہے اداروں نے کر لی ہے تو وہ اس کا جو ریاکٹ آنا ہے جو کہہ کہتے ہیں یوتھ ہے اس میں جو ریاکٹ آئے گا وہ بڑا خطرناک ریاکٹ ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے سری لنکا والا ریاکٹ آئے کیونکہ پاکستان میں اس ٹیم معیشت ویسے کھڑے لائن لگی پڑی ہے اور ادارے جو ہیں وہ صرف ایک شخص کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور باقی کام نہیں کر رہے ہیں کسی کو انصاف نہیں مل رہا ہے کسی کو روٹی نہیں مل رہی ہے کسی کو کپڑا نہیں مل رہا ہے کسی کو مکان نہیں مل رہا ہے کوئی کیا کرے کیونکہ سیاسی حالات ہی اس ٹیم کتنے شدید سنگین ہیں تو پوری دنیا کی نظریں اس ٹیم پاکستان کی اوپر ہیں اس کے علاوہ چھوٹی سی ایک خبر ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیکھتا ہوں ایڈیالہ جیل میں ملقات ہوئی ہے شاہ محمد قریشی صاحب کے ساتھ ان کی بیٹی جو ہیں گوھر بانو ان کی اور ان کے وکیل جو ہیں بیرسٹر تحمور ملک تو شاہ محمد قریشی صاحب نے اپنی بیٹی کے ذریعے ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے وہ انہوں نے تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ کیا ہے انہوں نے کہا ہے جو گوھر بانو صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میری والد صاحب سے ملقات ہوئی ہے میرے گیل بھی ان کے ساتھ تھے اور اڈیالہ جیل میں وہ اس ٹام موجود ہیں اور کل انشاءاللہ جو لہور ہائی بورٹ کا پنڈی بینک جا ہے اس میں سماعت ہوگی جو غیر قانونی نظر بندی ہے شاہ صاحب کی اس کے اوپر سماعت ہوگی دیکھیں کیا ہوتا ہے لیکن جو پیغام دیا گیا کارکمان کے لیے اور امران خان صاحب کے لیے انہوں نے کہا ہے میں امران خان صاحب کے ساتھ کھڑا تھا کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا کسی حالت میں مجھے کوئی شخص توڑ نہیں سکتا ہے آپ اللہ آپ دیکھ لیں کہ آپ لوگوں کو جبرن پیلج طلاقیں کراتے ہیں شادیاں کراتے ہیں پھر طلاقیں کراتے ہیں پھر کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ابھی اتنے لیتے ہیں کوئی اور سلیبس لے کے آجاتے ہیں جب وہ سلیبس پیار ہوتا تو آپ کوئی اور چیز لے کے آجاتے ہیں کوئی اور کتاب لے کے آجاتے ہیں تو عوام اتنی بھی ایک کوف نہیں ہے عوام سمجھتی ہے کہ جو ہمارا حق ہے جو فنڈامنٹل رائیس ہیں تو جو قانون ہمیں اور آئین حق دیتا ہے وہ ہمارے سے چھینہ جا رہا ہے اور وہ حق ہے الیکشن اور اس الیکشن کے راہو اور کچھ نہیں الیکشن کی ڈیماند تھی عمران خان صاحب کی پہلے دن سے کوئی دوسری ڈیماند ہی نہیں ہے اور یہ لوگ وہ کروانا نہیں چاہتے ہیں عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ الیکشن یہ کروائیں گے عمران کا حق بیمار ہے یہ چیزیں جو مزید میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اپنا خیار رکھیں اپنے بھائی کے چینل کا خیار رکھیں پاکستان زندہ باب